اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی دوستو دیگر ممالک خاص طور پر انڈیا کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو تنقید کا نشانہ صرف اس لئے بنایا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم میں کسی ہندو کو کھلایا نہیں جاتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ انتظام یا کسی بھی غیر مسلم کو قومی ٹیم میبر ہونے سے روکتے ہیں لیکن در حقیقت وہ اس حقیقت سے نواقف ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ آٹھ غیر مسلم کرکٹر کھیل چکے ہیں اور آنے والے وقت میں کوئی بھی پاکستانی کرکٹر چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ اچھا پرفرم کرتا ہے تو اسے پاکستانی ٹیم میں کھیلتے ہوئے آپ ضرور دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے آٹھ مشہور کرکٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو غیر مسلم تھے نمبر ایٹ دانش کنیریا دوستو پاکستان کے سپن بولر دانش کنیریا کا اصل نام دانش پربھاشن کنیریا ہے اور ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے ان کی پیدائش نینٹین ایٹی کو کراچی میں ہوئی تھی جبکہ اس وقت ان کی عمر ایک تالیس سال ہے دانش کنیریا کو لوگ پیار سے نینی ڈینی بھی کہہ کر بلاتے ہیں دوستو دانش کنیریا نے سال دو ہزار میں کرکٹ کے کریار کا آغاز کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں دو ہزار دس تک دس سال کھلتے رہے پاکستانی لیجنڈ کرکٹرز وسیم اکرم وقار یونس اور عمران خان کے بعد یہ ایسا واحد بولر ہے جس نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں دوستو دانش کنیریا نے اپنے کریار میں کئی ہزاروں رنز اور ہزاروں وکٹیں حاصل کی ہیں نمبر سیون انیل دلپت دوستو یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا پہلا کرکٹر تھا جس نے قومی ٹیم میں کرکٹ کھیل کر پاکستان کو ریپیزنٹ کیا تھا انیل دلپت کی پیداش 1963 کو کراچی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 60 سال ہے انیل دلپت پاکستانی کرکٹر دانش کنیریا کے گزن ہے یہ دوسرے واحد ہندو کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کھیلا دوستو انیل دلپت ایک بہترین بیٹسمن اور بولر تھے جنہوں نے 1984 کو انٹرنیشنل کرکٹ کریئر کا آغاز کیا تھا انہوں نے انتہائی کم عرصے تک کرکٹ کھیلی تھی انہوں نے اپنے پورے کریئر میں نو ٹیسٹ میچس اور پندرہ ونڈے میچس کھیلے تھے نمبر سکس محمد یوسف دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے موجودہ بیٹنگ کوچ اور دوہدار تین میں نمبر ون بلے باز رہنے والے محمد یوسف بھی اس لسٹ میں شامل ہیں ان کی پیدائش 1974 کو لہور میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 48 سال ہے دوستو جنہیں آپ محمد یوسف کے نام سے جانتے ہیں دراصل ان کا نام یوسف یوہانا تھا اور ان کا تعلق کریسٹن مذہب سے تھا اپنے کرکٹ کے عروج کے دوران دوہزار چھے میں انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام یوسف یوہانا سے بدل کر محمد یوسف رکھ لیا تھا انہوں نے نائنٹین نائٹی ایٹ سے دوہزار دس تک بارہ سالوں تک پاکستان کے لئے کھیلا اور یہ ایک رائٹ ہینڈ بیٹسمن تھے نمبر فائیو سوہیل فضل دوستو نائنٹین سکسٹی سیون کو لاہور میں پیدا ہونے والے سوہیل فضل بھی کریسٹن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں انتہائی کم کرکٹ کھیلی تھی اور انہوں نے پاکستان کے لئے نائنٹین ایٹی نائن میں صرف دو ونڈے میچز کھیلے تھے نمبر فور لال کمار دوستو نائنٹین ایٹی سیون کو سندھ میں پیدا ہونے والے لال کمار بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک آر رونڈر ہیں اور دوہزار دس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے نمبر تھری انٹاؤو ڈی سوزا دوستو انڈیا کے شہر گووہ میں پیدا ہونے والا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ رہ چکا ہے انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن کے بعد ان کے والد پاکستان میں سیٹل ہو گئے اور انٹاؤ ڈی سوزا نے نائنٹین سکسٹی فائی میں پاکستان کے لئے چھے ٹیسٹ میچز کھیلے تھے انٹاؤ ڈی سوزا بھی کریسٹن مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کرکٹرز میں سے ایک تھے جنہوں نے پاکستان کے لئے پاکستانی ٹیم میں میچ کھیلتے رہے نمبر ٹو ڈون کین شارپ دوستو نائنٹین تھرٹی سیون کو روال پنڈی میں پیدا ہونے والے ڈون کین شارپ کریسٹن مذہب سے تعلق رکھتے تھے دوستو اس نے نائنٹین سکسٹی میں پاکستان کے لئے صرف تین ٹیسٹ میچ کھیلے تھے نمبر وان ویلس میتھس دوستو نائنٹین تھرٹی فائیو کو کراچی میں پیدا ہونے والے ویلس میتھس بھی ان کرکٹرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے میچ کھیلے ہیں ویلس میتھس نے نائنٹین ففٹی فائیو میں اپنے کرکٹ کا کریئر کا آغاز کیا تھا اور نائنٹین سکسٹی ٹو تک سات سالوں تک پاکستان ٹیم میں کرکٹ کھیلی یہ ایک بیٹس مین تھے اور انہوں نے پاکستانی ٹیم میں اکیس ٹیسٹ میچ کھیلے تھے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے آٹھ کرکٹرز جو غیر مسلم تھے امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں